امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ٹوکہ ہے کہ آپ اپنا کام بہت خوبی سر انجام دے رہے ہوں گے اپنی پڑھائی کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور آج کے تدریسی سلسلہ نمبر چوبیس کی طرف چلتے ہیں دن ہے آج منگل تاریخ ہے آج آٹھ ستمبر دوہزار بیس مضمون ہے آپ کا تاریخ جماعت ششم ڈائری آپ کی جائے گی باب نمبر تین کتاب صفحہ نمبر تیس تا چوتیس جس میں ہم پڑھائی یاد کریں گے پڑھائی کے انوان ہمارے اہم نقاط کے ہوں گے سلطان ناصر الدین محمود اور گیاس الدین بلبن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارا کتاب صفحہ نمبر تیس جس پہ ہم پہلے پڑھ لیں گے مسائل وہ مسائل جو رضیہ سلطانہ کی حکومت کے دوران پیش ہے جب رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی تو تور کمرہ نے اس کی سخت مخالفت کی جبکہ ڈلی کے عوام نے آخری وقت تک رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا وہ انتظامی معاملات کو خوب سمجھتی تھی اس نے مشکل حالات میں مسائل پر قابل پایا صوبوں کے گورننوں نے بغاوت کر دی اور ہندووں نے سرکشی کی بغاوت کرنا یعنی مخالفت کرنا سرکشی کرنا حکم کی عدولی کرنا حکم کو نہ ماننا اس کے خلاف جانا اس نے باتچیت کا راستہ اختیار کر کے بغاوت کو ختم کر دیا اس نے ایک باغی ترک امیر ملک التونیا سے شادی کر کے باغیوں سے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی یہاں پہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کی شادی کس سے ہوئی تھی ملک التونیا جو کہ ایک باغی ترک امیر تھا امیر ہوتا ہے کسی ملک کا حکمران اگرچہ رضیہ سلطانہ نے صرف چار سال تک حکومت کی لیکن اس نے بڑی قابلیت سے تمام انتظامی خرابیوں کو دور کیا رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی موزددین بحرام شاہ بارہ سو چالیس ایسویں تا بارہ سو بیالیس ایسویں تا حکمران رہا بحرام شاہ کے بعد رکن الدین کا بیٹا سلطان مسعود تکنشین ہوا وہ جلد ہی ایشو ایشرت میں پڑ گیا جس کے باعث بارہ سو چالیس ایسویں میں اس کے چچا سلطان ناصر الدین محمود نے حکومت سنبھالی جو کہ مراج کا بنیادی عنوان بھی ہے اچھا جی اوپر والے پیراغراف میں ہم نے پڑھا کہ سلطان ناصر الدین کیسے تکنشین ہوئے اس کے بعد ہم ان کے پڑھے میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کا دور حکومت کیا تھا بارہ سو چالیس ایسویں تا بارہ سو چھاسٹھ ایسویں سلطان ناصر الدین محمود سلطان نلتمش کا چھوٹا بیٹا تھا جو بنگال کا گورنر مقرر کیا گیا تھا وہ بارہ سو چالیس ایسویں میں تکنشین ہوا اسے امور سلطنت میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی امور سلطنت سلطنت کے امور یعنی سلطنت کے کام اس نے گیاس الدین بلبن کو اپنا وزیر مقرر کیا جو حکومتی معاملات چلاتا تھا جب ناصر الدین تکنشین ہوا تو منگولوں نے حملہ کر کے لاہور الملتان میں قتل و گارت شروع کر دی ناصر الدین نے گیاس الدین بلبن کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا بلبن نے بارہ سو چھپن میں اپنے بھائی کشلو خان گورنر ملتان کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا ترک عمرہ بارہ سو ترپن میں بلبن کے ہاتھوں مکمل اختیارات دیکھ کر ناصر الدین کے خلاف ہو گئے اور اس کی بالا دستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ناصر الدین نے بیس سال حکومت کی لیکن اصل اختیارات بلبن کے پاس ہی رہے اس نے سلطنت کا انتظام بڑے احسن طریقے سے چلایا احسن یعنی اچھے طریقے سے اس نے ہندووں راجپوتوں کھوکروں اور میوات کے باغوں کی سخت سرکوبی کی ناصر الدین نے بارہ سو چھاسٹ ایسوی میں وفات پائی سلطان ناصر الدین کے ہونے کے باوجود حکومت کس نے سنبھالی ہوئی تھی گیاست الدین نے تو اس کی وفات کے بعد اب تک کسے ملنا تھا گیاست الدین کو جو کہ ہمارا اس سے نیچے والا انمان ہے یاسود دین بلبل کا دوری حکومت بارہ سو چھاسٹ ایسوی تا بارہ سو ستاسی ایسوی تک رہا یاسود دین بلبل کا اصل نام بہاود دین تھا جو ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا وہ آلہ انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا اس نے سخت گیری سے حکومت کی سلطان شمس الدین التمش نے بارہ سو تیسی ایسوی میں اسے بطور غلام خریدا بلبل نے اپنی خدا دات صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی بادشاہ کے دل میں مقام پیدا کر لیا خدا دات صلاحیتیں یعنی بھرپور اچھی صلاحیتیں ریاست کو چلانے والی بلبل بارہ سو چھاسٹ ایسوی میں سلطان ناصر الدین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور گیاست الدین کا لقب اختیار کیا اس نے تخت نشین ہوتے ہی چالیس عمرہ کی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھائی ہوگی اسے بہت خوبی یاد کیجئے گا جتنی بھی ڈیٹس آپ نے اس میں پڑھی ہیں وہ آپ نے اپنے ریجسٹر پر لکھ لینے ہیں گھروں میں رہیے اپنا کام بہت خوبی سر انجام دیجئے خدا حافظ